اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آرگن سسٹمز ارینج ہو جائیں تو ایک انڈویجیل باڈی جو ہے وہ بنتی ہے آرگنائز ہوتی ہے فار اگزمپل ہیومن باڈی میں نروس سسٹم پریزنٹ ہے یہ برین اس سے نکلنے والا سپائنل کارڈ اور جتنے بھی نروس ہیں ہمارے باڈی میں وہ نروس سسٹم بناتے ہیں ہمارے باڈی میں جتنے مسلز ہیں چاہے وہ فیس مسلز ہوں لیکس کے مسلز ہوں آرمز کے مسلز ہوں سارے کے سارے باڈی مسلز مسکلر سسٹم بناتے ہیں ہمارے باڈی میں آرٹریز وینز کیپلریز کا جو نیٹورک ہے انکلیڈنگ ہارٹ اینڈ لنگز وہ سرکولیٹری سسٹم بناتے ہیں ہمارے باڈی میں جو دھانچہ ہے سکلیٹن یعنی کہ جو بانز ہیں وہ سکلیٹل سسٹم بناتے ہیں اسی طرح سے ریس پائیڈیٹری سسٹم بھی ہے ڈائیجیسٹیو سسٹم لیمفیٹک سسٹم یہ بھی ایمیون سسٹم ہمارے باڈی کا مدافتی نظام یعنی کہ ڈیفن سسٹم ریپروڈکٹیو سسٹم تو یہ ڈیفرن سسٹمز ملکے ایک ہیومن یعنی کہ انڈیویجیول باڈی بناتے ہیں تو پراپر ڈیفنیشن سیورل آرگن سسٹمز ارینج انڈیفرن ویز تو آرگن سسٹم کافی زیادہ جب وہ اٹیچ ہو جائیں گے ارینج ہو جائیں گے ڈیفرن ویز میں تو پھر ایک انڈیویجیول کی باڈی بنے گی تو یہ جتنے بھی آرگن سسٹمز ہیں یہ ہیومن باڈی کے اگر بات کریں تو ورک ان کو آرڈینیشن ان میں ایک تعلق ہوتا ہے ایک ربط ہوتا ہے تو آرگن سسٹمز جو ہیں یہ کو آرڈینیشن میں کام کرتے ہیں مثال کے طور پر جب ہم کوئی ہارڈ ایکسسائز کرتے ہیں رننگ واکنگ یا کوئی بھی ہارڈ ایکسسائز کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری مسلز موف کرتے ہیں ہمارے باڈی کے جو مسلز ہیں وہ کانٹینیوزلی ورک کر رہے ہوتے ہیں ان مسلز کو زیادہ سے زیادہ انرجی کی ضرورت پڑتی ہے اس انرجی کی ضرورت کو پڑھا کرنے کے لیے ہمارا جو ہارٹ بیٹ ریٹ ہے وہ بھڑ جاتا ہے یعنی کہ ہمیں تیز تیز یا وہ سانس ہم لیتے ہیں تو وہ جو ہارڈ بیٹ ریٹ اس لیے بھڑتا ہے تاکہ ہمارے باڈی کے مسلز کو اکسیجن کی سپلائی زیادہ پہنچے جب ہماری مسلز کو زیادہ اکسیجن کی سپلائی پہنچے گی تو مسلز میں جو مسلز سیلز ہیں وہ فوڈ مولیکیولز کو اکسیجن کے ساتھ کمبائن کر کے ایروبک ریسپائریشن کریں گے اور زیادہ سے زیادہ ایٹی پی کی فارم میں انرجی پروڈیوز ہوگی تو جب ہمارے باڈی کوئی بھی ہارڈ ایکسیج کر رہی ہوتی ہے تو ہمارا ریسپائریوٹری سسٹم یعنی کہ جو ہمارے لنگز ہیں ہارٹ ہے اور ہمارے جو مسکلر سسٹم ہے جو ہمارے باڈی کے جتے میں مسلز ہیں یہ کو آرڈینیشن میں کام کرتے ہیں ان میں ایک ربط ہوتا ہے تعلق ہوتا ہے یعنی کہ جو ہارڈ بیٹنگ ہے یہ انکریز ہو جائے گی فار مور ایکسیجن سپلائی ٹو مسلز مسلز کو زیادہ سے زیادہ ایکسیجن سپلائی کرنے کے لیے ہارڈ بیٹ ریٹ جو ہے وہ بھڑ جائے گا اسی طرح سے مسلز چونکہ ایکسیس کے دوران کام کر رہے ہیں ورک کر رہے ہیں تو انہیں زیادہ انرڈی کی ضرورت ہے مسلز نیڈ انرڈی دورنگ ہارڈ ایکسیجن یہ انرڈی کہاں سے آئے گی یہ انرڈی آئے گی ڈیو ٹو بریکیج آف فوڈ مولیکیولز اور ان فوڈ مولیکیولز کو بریک کرنے کے لیے زیادہ ایکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے ہارڈ بیٹ ریٹ جو ہے وہ بھڑ جاتا ہے دورنگ ایکسیس ریسپیٹری سسٹم اور مسکلر سسٹم یہ دو ڈیفرنٹ آرگن سسٹم ہیں یہ مل کر کام کرتے ہیں